عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہم اطلعتوں کے آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ورچل انڈرسٹری آف پاکستان کی کلاسز یکم نومبر سے سٹارٹ ہیں اور ایک ویک کا کونٹینکٹ اوپن ہو کے کلوز ہو چکے اور نیکسٹ ویک کا کونٹینکٹ اوپن ہے اور اس حوالے سے مجھے کافی زیادہ سٹوڈنٹ کے میسجز آ رہے ہیں کمینٹس آ رہے ہیں تو کچھ قویشنز ہیں جو میں آپ کے کلیر کرنا چاہوں گا اس ویڈیو میں تو سب سے پہلے ہے جیسیس 101 کی آج میں بات کروں گا ڈیٹیل میں اور اس کے جو سکیم جینج ہوئی ہے لیکچرز کی اور نمبرز کے حساب سے وہ میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں تو جلدی سے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کریں داکہ مزید اچھے اچھی ویڈیوز آپ کو مل سکیں تو سب سے پہلے سٹوڈنٹ کے کوششن ہے سر اس کے جو اوپن ہو چکے ہیں لیکچرز وہ ہیں جی پہلے ویگ کے اور دوسرے ویگ کے بائیس تھی اس لیکچر اوپن ہو چکے ہیں اور جبکہ ہم نے سنا تھا کہ ٹوٹل جو لیکچرز ہوتے ہیں وہ فورٹی فائیو ہوتے ہیں تو کیا ہمارا میٹرم کا کورس ہم نے پڑھ لیا ہے تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ CS101 کے لیکچرز نہیں ہیں بلکہ اس کے ٹاپکس ہیں تو ٹاپکس کے حساب سے اس کے جو میٹرم کا سلیبس ہے وہ ہوگا 108 تک اب یہ 108 یہ لیکچرز نہیں ہیں یہ 108 ٹاپکس ہیں اور یہ ٹوٹل میرے خیال میں 3 سے 4 یعنی کے لیکچرز بنے گے اور اگر ویسے حساب لگائیں تو ٹوٹل 22 لیکچرز تک یہ انکلیوڈ ہوں گے تو آپ نے جو اس کا کورس پڑھنا ہے وہ 108 مڈیولز تک پڑھنا ہے تو جیسے ہی یہ اوپن ہوتے ہیں تو میں اس کے آپ کو دکھاتا ہوں اور اس کا ایک چیز ہے کہ آپ نے اس کے لیکچرز LMS سے لازمی طور پر اٹیمٹ کرنے ہیں یعنی کہ واش کرنے ہیں اگر آپ اس کے یوٹیوب سے دیکھتے ہیں یا آپ نے یو ایس بی میں لوڈ کروا لیے ہیں یہ لیکچرز وہاں سے دیکھ رہے ہیں تو آپ LMS سے لازمی طور پر دیکھیں کیونکہ جب تک آپ LMS سے CS101 Introduction to Computing کے لیکچرز نہیں دیکھیں گے تب تک آپ اپنے کیوزز وغیرہ اٹیمٹ نہیں کر سکیں گے کیونکہ کیوزز کی یہ شرط ہوتی ہے کہ آپ کے جب تک جہاں تک یہ کیوزز ہیں وہاں تک آپ کے لیکچرز واش ہونے چاہیے اب یہاں پہ ایک difficulty ہے کیونکہ ہم CS101 کے کیوزز اٹیمٹ کرتے رہتے ہیں paid تو کچھ رنڈ ہوتے ہیں وہ ان جس دن کیوزز کی لاسٹ ڈیٹ ہوتی ہے اس دن ہمیں LMS دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں سر ہم نے آپ کی پیمٹ آپ کو سینڈ کر دی ہے ہمارا کرنے لیے یہ کیوزز کر دیں تو جیسے ہی ہم ان کا LMS لاغن کرتے ہیں تو وہاں پہ جو ہوتے ہیں وہ پچاس ساٹھ جتنے بھی لیکچرز ہوتے ہیں وہ واش نہیں کی ہوتے تو تب ہم کیسے کیوزز اٹیمٹ کر سکتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں سر ہم آپ کو ایکسٹر پیمٹ دیتے ہیں آپ ایسا کریں آپ ہمارے لیکچر واش کرتے ہیں اب آپ حساب لگائیں بھئی دس بجے آٹھ بجے وہ ہمیں LMS دے رہے ہیں اور رات بارہ بجے تک کیوزز کی لاسٹ ڈیٹ ہے تو ہم اتنی کم ٹائم میں اتنی لیکچرز کیسے واش کر سکتے ہیں کیونکہ اس کی پری اسیسمنٹ بھی ہوتی ہے پوسٹ اسیسمنٹ بھی ہوتی ہے پری اسیسمنٹ میں بھی کیوز ہوتا ہے پوسٹ اسیسمنٹ میں بھی کیوز ہوتا ہے پھر 25% ہر ویڈیو کو واش کرنا ہوتا ہے تو کافی زیادہ ٹائم لگتا ہے تو اس حساب سے جن سرنٹس نے پیڑ کروانے ہیں تو وہ کرنڈلی اپنے لیکچرز واش رکھیں یا پھر ابھی سے ہمیں بتا دیں ہماری پیڈ سرویس ہے ایپ میں سے ویڈیو سرویسز کی ہم آپ کے لیکچرز واش کر دیں گے اگر آپ بزنسمنہ یا کوئی جوب ہولڈر ہیں تو آپ ایل ایم ایس کے اپنے لیکچرز واش نہیں کر سکتے تو آپ ہمیں بتائیں گے تو ہم آپ کے لیکچرز واش کر دیں گے تو یہ چیز آپ نے یاد رکھنے بھی آپ نے ایل ایم ایس سے لیکچرز لازمی طور پر واش کرنے ہیں جیسا کہ یہ ٹوٹل اس کے ہیں جی ایسے آپ نے ویڈیو vert see اب یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھنے کے لئے آپ نے سمپلی آجانا ہے آپ نے ویڈیو Ô imp��는 کے پراغرس ٹیب میں تو جیسے پراغرس ٹیب میں کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ آجاتے ہیں جی ہم CS101 تو یہ ڈیمو کاؤنٹ ہے اس میں نہیں ہے تو میں آپ کو دوسرا لیمیس لاؤگنگ لیکن اس کا آپ کو سکرین چھوٹ اس جگہ پہ منشن کر دوں گا جہاں پہ آپ کی پریزنٹ ہوگی وہ آپ کا یہ اس کلر میں ہوگا جہاں پہ اپسٹ ہوگی وہ اس کلر میں ہوگا پہلے ویک کی آپ کی یہاں پہ پریزنٹ لگی ہوئی ہوگی اور سیکنڈ ویک کی اپسٹ ہوگی جی جو لیکچرز اس طرح واش کی ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ تو آپ نے اپنے لیکچرز ریڈی رکھنے واش رکھنے کی اس اٹیمٹ کرنے کے لئے تو یہ ہوگا جی اس کا لیکچرز سلیٹڈ اب ہے جی اس کے گریڈنگ سکیم کی میں پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں تو کافی سٹرن کو اس کو کچھ سمجھ نہیں آئی تو میں اس کی تھوڑا سا بریف کر دیتا ہوں تو یہ جی اس کی گریڈنگ سکیم جب ہم اسائنمنٹ ہماری تین آئے گی اس سبجیکٹ کی ہر ماک selہوک گئی وہ بیس نمبر کی ہوگی توٹل تین آئیمنٹ سا آئیں گی یا دو آئیں گی پہلے تین آئیتے ہیں اب دو آنے لگ چکے تو توٹل دو ساینمنٹ آئیں گی ایک میٹ سے پہلے اور ایک فائنل سے پہلے اور ہر ساینمنٹ ٹونٹی ماکس کی ہوگی تو ٹوٹل فورٹی ماکس بنے گے اگر آپ کے فورٹی بائی فورٹی آتے ہیں تو آپ کے دس ماکس فائنل میں لگیں گے فائنل ریزلٹ میں اگر آپ کے ٹونٹی آتے ہیں تو فائیو مارکس لگیں گے تو اس حساب سے ایک اگر آپ کے چار مارکس اسائنمنٹ میں آتے ہیں تو اس کا ایک مارکس آپ کا فائنل میں کنسیڈر ہوگا اس گریڈنگ سکیم کے مطابق اس طرح پھر جی ڈی بھی ہے جی ڈی بھی فائیو مارکس کی ہوتی ہے اس کے فائیو پرسنٹ ہی ویٹی جائے یعنی کہ اس کا ایک نمبر بھی آئے آپ کا آتا ہے تو وہ ایک ایز ایز آپ کا فائنل میں ایڈ ہوگا اگر آپ کے جی ڈی میں وہ فائیو بائی فائیو آتے ہیں تو آپ کے پانچ نمبر آپ کے کھرے ہوگئے ہیں فائنل ریزلٹ میں اس طرح ہوتے ہیں جی کیوزز ٹوٹل اس کے تین سے چار کیوزز آتے ہیں ہر کیوزز دس نمبر کا ہوتا ہے تو ٹوٹل اس کے ففٹی یعنی کہ مارکس بن جائیں گے سوری فورٹی یا تھرٹی بن جائیں گے اس حساب سے پرسنٹیج آپ نے نکال لینے ہیں ابھی تھرٹی مارکس کا فائیو پرسنٹ کتنا منتا ہے اسی طرح کہ آپ کے ففٹین آتے ہیں تو آپ کے لینے ہیں جی اڈھائی مارکس اس طرح آپ نے اس کی پرسنٹیج نکال لینے ہیں اس کے بعد آنا جی میڈ میڈ کے آپ کے لیکچرز ہوں گے ون سے لیکھ کے ایک سو آٹھ تک وہ اس کے ٹوٹل مارکس ہوگا یہ فورٹی مارکس کا پیپر ہوگا جس میں ایک گھنٹہ آپ کو ٹائم دیا جائے گا جس میں ففٹی پرسنٹ ایم سیکیوز ہوں گے ففٹی پرسنٹ شارٹ لانگ اور تین مارکس کے پرسنٹ ہوں گے جس میں شارٹ ہوتے ہیں دو مارکس کے لونگ ہوتا ہے فائیو مارکس کا اور جو تین مارکس کے پرسنٹ ہوتے ہیں اس میں کچھ ٹھیک ہے جی یہ ہے جی اس کا میڈ ٹرم ایکزیم میڈ ٹرم ایکزیم میں آپ نے کوشت کرنے ہے میکسیم مارکس لینے ہیں لیکن جو سب سے زیادہ معنی رکھتا ہے سب سے زیادہ جس کی ویٹی جب ہو جی فائنل ٹرم ایکزیم جو کہ سکسٹی پرسنٹ اس میں آپ کی مکمل بک شامل ہوگی ون سے لے کے ایک سو آٹھ تک جو لیکچرز ہیں ان میں سے ٹوئنٹی پرسنٹ ٹوئنٹی فائیو پرسنٹ کوششن آئے گے اور آگے ون زیرو نائن سے لے کے ٹو تھرٹی سکس جنہاں تھرٹی فور جتنے اس کے لیکچرز ہیں وہاں تک سیونٹی فائیو پرسنٹ مارکس آئیں گے ٹوٹل جو فائنل ٹرم ایکزیم ہوگا وہ ہوگا جی آپ کا ایٹی مارکس کا ٹوٹل دو گھنٹے ٹائم ہوگا اس کے لیے اور جو سکسٹی مارکس کا پیپر ہے وہ آئے گا جی فائنل ٹرم سلیبس میں سے سکسٹی مارکس کا ایک سو نو سے لے کے دو سو چونتیز تک اور جو بیس نمبر آئیں گے وہ ہوں گے میڈ سے یعنی کہ ایک سو لے کے ایک سو آٹھ ٹاپکس تک بیس نمبر کا فائنل ٹرم ایکزیم آئے گا تو یہ ہوگی جی اس کی گریڈنگ سکیم اس لحاظ سے آپ کے ہنڈرڈ مارکس پورے ہوگئے ہیں ساٹھ فائنل ٹرم ایکزیم کے بیس میٹرم ایکزیم کے یہ ہوگی جی ایٹی فائیو کیوزز کے ایٹی فائیو فائیو جی دی بی کے نائیٹی اور ٹین اسائنمنٹ کے ٹوٹل ہنڈرڈ مارکس آپ کے ہوگئے ہیں تو یہ اس کی گریڈنگ سکیم ہے اس کے علاوہ آپ نے ڈیلی کے لیکچرز ڈیلی واش کریں اور اس کی تیاری آپ نے کیسے کرنی ہے سب سے پہلے آپ نے ہینڈ اوٹس کو پڑھنا ہے اگر آپ کے پاس سوٹ فارم میں ہے تو سوٹ فارم میں پڑھیں کمپیوٹر میں اب ہینڈ اوٹ ڈاؤنلوڈ کیسے کرنے یہ میں آپ پتہ سمپلی آپ نے یہ جو بلو بار ہے جہاں پہ لکھا ہو اسی اس 101 introduction to computing اس پہ کلک کرنے تو جیسے اس پہ کلک کرتے ہیں یہاں پہ آ جائیں گے آپ کے ڈاؤنلوڈ فائلز میں ڈاؤنلوڈ فائلز پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ ہماری فائلز آگئے ہیں سمپلی آپ نے یہاں پہ میرے ماوس جا رہے ہیں یہاں پہ لکھنے ہینڈ اوٹ جیسے آپ یہاں پہ ہینڈ اوٹ لکے اس کو سرچ کرتے ہیں تو آپ کی جو بھی بوک ہوگی اس کے ہینڈ اوٹ آپ کے سامنے آ جائیں گے سمپلی آپ نے یہاں پہ ڈاؤنلوڈ بٹن پہ کلک کرنا ہے یہاں سے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے تو یہ ڈاؤنلوڈ سٹارٹ ہو چکی ہے میرے پاس پہلے سے ڈاؤنلوڈ ہے میں اس کو کینسل کر دیتا ہوں تو یہاں سے آپ نے اس کے ہینڈ اوٹ ڈاؤنلوڈ کرنے میں آپ کو ڈاؤنلوڈ سیکشن میں دکھا بھی دیتا ہوں تو اس طرح آپ اپنے ہینڈ اوٹ ڈاؤنلوڈ کر لیں گے جو کہ آپ کے لئے کافی ہیلپ ہو رہے گے تو آپ نے لیکچر سننے سے پہلے اپنے ہینڈ اوٹ کو ریڈ کرنے پھر اس کے بعد آپ نے لیکچر سننے پہلے ہینڈ اوٹ ریڈ کریں گے پھر لیکچر سنیں گے اس کے بعد پھر ہینڈ اوٹس ریڈ کریں گے تو آپ کا ہنڈر پرسنٹ جو کنسیپٹ ہوگا وہ کلیر ہو جائے گا تو یہ دیکھیں یہ اس کے CS101 کے ہینڈ اوٹس ہیں یہ جو میں نے ابھی آپ کو طریقہ پتا ہے آپ اس طریقے سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں کچھ طرح کہتے ہیں ہم جو ان کی بکس ہیں وہ پڑھنا چاہ رہے ہیں تو بکس آپ بلکل بھی نہ پڑھیں خیار ہے لیکن یہ والے ہینڈ اوٹس آپ نے مست پڑھنے کیونکہ سارا پیپر انہی میں سے آتا ہے جو ٹاپکس ہمارے جو انسٹرکٹر نے پڑھاتے ہیں پیپر انہی میں سے آتا ہے between the line پیپر آتا ہے سٹوڈنٹس پوچھ لیتے ہیں ساری پیپر کی در سے آتا ہے پیپر انہی میں سے آتا ہے سٹوڈنٹس نے پڑھا نہیں ہوتا پھر کہتے ہیں ہمارا پیپر اچھا نہیں ہوا پھر ریزلٹ اچھا نہیں آتا پھر احتجاج بھی شروع ہو جاتے ہیں لیکن اس دفعہ جو وہ سٹوڈنٹ حق پہ ہیں کیونکہ اس دفعہ جو یونیورسٹی ہے اس نے کافی نانصافے کیا سٹوڈنٹس کے ساتھ کیونکہ یونیورسٹی کو پہلے اپڈیٹ کرنا چاہیے تھا کہ یہ والی سکیم ہے ہم نے جو 60% ویٹی جائے وہ فائلی ٹرن کی لینی ہے لیکن یونیورسٹی نے پہلے اس بارے میں نہیں بتایا جس ویسے سٹوڈنٹس نے کافی احتجاج بھی رہا کی انٹرینڈ چلائے ہیں دیکھیں اب کیا ہوتا ہے کہتے ہیں ابھی دست بارہ تک ویڈ کر لیں ریزلٹ اپلیٹ ہو جائے گا کلکولیشن ہو رہی ہے اب اللہ بہتر جانتا ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ابھی تک کافی زیادہ سٹوڈنٹس نے کوس سلیکشن بھی نہیں کی تو جو فرس سمیسٹر کے سٹوڈنٹس ہیں وہ سلیکشن ان کی ہوتی نہیں ہے پری سلیکٹڈ کورس ہوتا ہے ہاں اگر وہ کچھ ایڈ یا ڈراب کرنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ تھا سیسسس ون زر ون کے اگر کوئی بھی آپ کا اس لیٹر قویسٹن ہے تو آپ کمنٹ کریں گے سبلی تو میں انشاءاللہ اس کا آپ کو آنسٹر کر دوں گا تو امید ہے کہ ویڈیو آپ کے لئے کافی ہلف ہو رہی ہوگی ویڈیو آپ کے لئے ہلفلے وڈیو کو لائک اور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں تھینکیو جی تھینکس فور واشنگ اللہ حافظ فیمان اللہ